بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبہ تعافیت اور وبا دور ہو جاتی ہے اور اس کی مربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے اور تنگی راحت میں بدل جاتی ہے اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں غرض یہ کہ وہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما کر راحت و رحمت کا باپ کھولنے والا ہے بلکہ اس نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھولے پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنی رحمت کو اور کشادہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے اس لیے اسے الفتح کہا جاتا ہے امام کشیری نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا اسباب میسر کرنے والا اور تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے تو اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہیں لگائے گا اس اسم کے فوائد اور خواست سے آگائی حاصل کرتے ہیں ہر کام میں آسانی کا عمل یہ اسم ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہے لہذا جو شخص اسے صبح یا رات کو سوتے وقت گیارہ سو مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اس کا ہر مشکل کام خود بخود حل ہو جائے گا کیونکہ اس اسم کی برکت سے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں امام بونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس اسم کے ذاکر پر اللہ تعالیٰ اپنی راہ کھول دیتا ہے یہ عمل قید سے خلاصی کے لیے بھی بہت مفید ہے لہذا اگر کوئی شخص دشمن کی قید یا مقدمہ میں ناحق پھنس جا گیا ہو تو اس کے لیے چند افراد مل کر اکیس ہزار مرتبہ روزانہ سات دن تک پڑھیں انشاءاللہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا رکی ہوئی شادی کا حل جن لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں اور والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہ کو کھولنے کے لیے اس اسم کو روزانہ گیارہ سو چھپن مرتبہ بعد نمازِ اثر چالیس روز تک پڑھیں اگر وہ خود نہ پڑھ سکیں تو ان کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک اس وظیفہ کو پڑھ لے انشاءاللہ شادی کی راہیں کھل جائیں گی اور ان کے گھر میں خوشی آ جائیں گے مشکل آسان ہونے کا عمل اگر کسی کی کوئی جائز مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو اس کو سلجھانے کی نیت سے نمازِ اشاء کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درودِ پاک پڑھے اور درمیان میں دو سو اکیس مرتبہ اس اسم مبارک کو خلوصِ نیت کے ساتھ پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مشکل کے حل کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کی آسانی پیدا کرے گا اور اس کے غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا فتح و نصرت کا عمل اگر کوئی طالبین بھی چاہتا ہے کہ اسے ہر امتحان میں کامیابی ہو اور ایسے ہی کوئی مفکر یا انجینئر یہ خواہش کرے کہ اس سے نئی نئی ایجاد ہوں یا خواہش ہو کہ زندگی کے ہر شعبہ میں فتح و نصرت رہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو روزانہ دو سو انانویں مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ جس کام کو ہاتھ لگائے گا اسی میں فتح نصیب ہوگی فرابانی رزق اگر کوئی رزق کی تنگی دور کرنے کی غرص سے نماز فجر کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں ایک سو اکیس مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فرابانی عطا فرمائے گا اور اسے کشائش نصیب ہوگی ایک اور کول کے مطابق خوشحالی اور کشائش رزق کے لیے یا فتحو کا بکسرت ذکر کرنا مفید اور مؤثر ہے ناظرین کرام ہر حاجت انسان اپنے رب کے سامنے ہی پیش کرتا ہے اور اگر کو چاہتا ہے کہ اس کے ہر حاجت پوری ہو تو دو رکت نماز ادا کرے پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکت میں سورہ تبار اقل لازی پڑے اور بعد سلام کے اسم مبارک کے آداد کے برابر دو سو چار سو انانمے مرتبہ یا فتحو پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا اور کوئی نہ کوئی اس کی غیب سے امداد کی سورت فرمائے گا اس اسم کی زکاة اٹھارہ ہزار چار سو چھانمے مرتبہ روزانہ چالیس دن تک ہے لہذا جو شخص اس اسم کا عامل بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مقررہ تعداد کو چالیس یوم تک پڑے اس کے بعد اس کا تعویز جتنے بھی آمال آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور جو فوائد بیان کیے ہیں ان کے لیے وہ دوسروں کو دے سکتا ہے اور باقی اگر وہ اسم مبارک کا نقش حاصل کرنا چاہے تو وہ ہم سے سکرین پر موجود فون نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے پروردگار عالم جو فتا ہے جو راستے کھولنے والا ہے جو رزق کے دروازے کھولنے والا ہے جو کامیابیوں کے دروازے کھولنے والا ہے پروردگار عرض و سما ہماری مشکلات کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے بہت شکریہ